مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے نظامات فاصلاتی تعلیم کامرز کی نشست میں آپ سب کا خیرم خدم ہے عزیز طلبہ و طالبات ہم سب جانتے ہیں کہ ہر چھوٹے و بڑے تاجرین کا اہم مقصد منافع کمانا ہوتا ہے ہر دونوں قسم کے تاجرین کے منافع کی شرح ایک دوسرے سے کافی مختلف ہوتی ہے ہم صبح سے شام تک ہر چھوٹے بڑے تاجرین کو دیکھتے ہیں اکثر اور بیشتر اب اپنے گلی کوچھوں میں پھیری کے تاجرین کو دیکھتے ہیں جو صبح سے شام تک اپنی تجارت کے بعد شام میں حساب کتاب کے ذریعے اپنے منافع اور نقصان کا اندازہ قائم کرتے ہیں کیا منافع کو محصوب کرنے کا یہی طریقہ وسیع پیمانے کے تاجرین یا بڑے پیمانے کے تاجرین کے لیے بھی کارامت ثابت ہوگا تو جواب ملے گا نہیں تو پھر کس طرح وہ اپنے تجارت کا منافع کا عغض کر سکتے ہیں یا منافع کو معلوم کر سکتے ہیں غالباً آج آپ ہمارے زیر بحث موضوع سے واقف ہو چکے ہوں گے تو آج ہم آخری خاتہ یا فینل اکاؤنٹ کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے تاجرین اپنے سال کے اختتام کے بعد آخری خاتے تیار کرتے ہیں جس کے ذریعے کاروبار کے منافع کا اندازہ قائم کرتے ہیں آخری خاتے میں تجارتی خاتہ نفع و نقصان خاتہ پوفیٹ ان لاس اکاؤنٹ اور اساسہ و ذمہ داریاں کا گوشوارہ بیلنس شیٹ کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں یا انہی خاتوں کے ذریعے تاجرین اپنے منافع کا اور اپنے مالی موقف کا اندازہ قائم کرتے ہیں خابل تجارتی خاتہ یا کہ ٹریڈنگ اکاؤنٹ کی وضاحت سے خابل مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ یہ سب جانتے ہیں کہ اکھرے اندراج کے تاریخے کے مقابلے میں دوہرے اندراج کے تاریخے یا ڈبل انٹری سسٹم کے تحت ہر لیندین کا دو خاتوں کی جانب اثر انداز ہوتے ہیں جس کے سبب دو الہدہ الہدہ کھاتے کھولے جاتے ہیں تمام خاتوں کے میزان جوڑنے کے بعد انہیں آزمائشی گوشوارہ یا ٹریل بیلنس کو منتخب کیا جاتا ہے ٹریل بیلنس میں جتنے کھاتے پائے جاتے ہیں وہ تمام یا تو ڈیبیٹ میزان رکھتے ہیں یا پھر کریڈٹ میزان رکھتے ہیں آزمائشی گوشوارے میں جتنے تمام خاتوں کے وسیع پیمانے کے تاجرین یا بڑے پیمانے کے تاجرین آخری خاتوں کی مدد سے اپنے نفع و نقصان کا اور مالی مخوف کا اندازہ خائم کرتے ہیں آخری خاتے میں کون سے کھاتے ہوتے ہیں ذرا اس پر ایک نظر دالیے آخری خاتے تین خاتوں کا مجموعہ ہتا ہے تجارتی خاتہ ٹریڈنگ اکاؤنٹ نفع و نقصان کھاتہ پوفیٹ ان لاس اکاؤنٹ اور اساسہ اور ذمہ داریاں کا گوشوارہ یعنی بیلنس شیٹ ان تینوں خاتوں کی مدد سے تاجرین اپنے نفع و نقصان کے ساتھ مالی مخوف کا اندازہ خائم کرتے ہیں ہم ہر خاتے کے الہیدہ الہیدہ تفصیلی بحث کرنے سے قبل مناسب ہے کہ ان خاتوں کی ابتدا سے ہم تھوڑا سا غور کریں گے آپ بہت بھی جانتے ہیں کہ اکھیر اندراج کے مقابلے میں دوہر اندراج میں ہر دونوں خاتوں میں اندراج کیا جاتا ہے جو خاتے متاثر ہوتے ہیں انہیں میزان کو جوڑنے کے بعد آزمائشی گوشوارے کو منتقل کیا جاتا ہے آزمائشی گوشوارہ تمام بہی خاتوں یعنی کے لیڈجر اکاؤنٹس کے میزان بیلنسوں کا مجموعہ ہوتا ہے اس میں ڈیبٹ اور کریڈٹ دو میزان پائے جاتے ہیں جن بہی خاتوں کا میزان ڈیبٹ ہوتا ہے انہیں آزمائشی گوشوارے کے ڈیبٹ جانے بتلاتے ہیں اور جن بہی خاتوں کا میزان کریڈٹ ہوتا ہے انہیں آزمائشی گوشوارے کے کریڈٹ جانے بتلائے جاتے ہیں آزمائشی گوشوارے کے دونوں ڈیبٹ اور کریڈٹ میزان جوڑ لگتے ہیں یا میلان پائے جاتے ہیں یا دونوں کا جوڑ مکمل اقسان طور پر آتا ہے تو یہ اندازہ قائم ہوتا ہے کہ خاتہ نویسی کے اصول کے مطابق تمام اندراجات سہت اور درست کے ساتھ بہتر اندراج کیا گیا ہیں اگر آزمائشی گوشوارے کے دیبٹ یا کریڈٹ میزان اگر جوڑ نہ کرتے ہوں تو آئیسی صورت میں سہو کھاتا یا سسپنس اکاؤنٹ کی مدد سے غلطیاں کی اصلاح کرتے ہوئے ان کو جوڑ لگایا جاتا ہے اس کے بعد آخری کھاتوں کی تیاری کی جاتی ہے آزمائشی گوشوارے کے دو اہم وجوہات ہیں اس کی تیاری کرنے کے کھاتا نویسی کے دوہر اندراج کے تحت صحیح اور درست اندراجات کی تزدیق کرنا دوسرا تجارتی نفع و نقصان کھاتے اور اساسا و ذمہ داروں کی تیاری کرنے میں مدد حاصل کرنا اسی مقصد کے تحت آزمائشی گوشوارہ تیار کیا جاتا ہے آزمائشی گوشوارے کے تیاری کا اصول ہے دیبٹ کے تمام میزانوں کا مجموعہ کریڈٹ کے تمام میزانوں کا مجموعہ ہوتا ہے اگر ان دونوں مجموعہ میں اگر کہیں فرق آ جائے یا میزان جوڑ نہ لگ پائے تو آئیسی صورت میں سہو کھاتا یا سسپنس اکونٹ کی مدد سے جوڑ لگایا جاتا ہے پھر غلطیاں کی اصلاح کی جاتی ہیں آزمائشی گوشوارے کے دیبٹ جانب وہ روان کھاتے اور مستقل کھاتے یعنی کہ تمام اقسام کے کھاتے اخراجات اور ذاتی قرچ کے لیے نکالی گئے رقم کا میزان آتے ہیں جبکہ آزمائشی گوشوارے کے کریڈٹ جانب خلیل مدتی و طویل مدتی تمام ذمہ داریاں بشمول سرمایہ اور عام عدنی کے تمام میزان آزمائشی گوشوارے کے کریڈٹ جانے پاتے ہیں تجارتی کھاتے میں آزمائشی گوشوارے سے تعلق میں پائے جانے والے تجارتی کھاتے کے تمام مواد کو تجارتی کھاتے میں لیا سکتا ہے تجارتی کھاتا کسے کہتے ہیں یا ٹریڈنگ اکونٹ سے کیا محصوب کر سکتے ہیں تجارتی تاجرین کا سب سے اہم مقصد منافع معلوم کرنا ہوتا ہے منافع کے دو اقسام ہیں ایک خام منافع گراس پرافٹ دوسرا خالص منافع نیٹ پرافٹ پائے جاتا ہے گراس پرافٹ کو محصوب کرنے کے لیے تجارتی کھاتے کا سہرہ لیا جاتا ہے اور خالص منافع کو محصوب کرنے کے لیے نفعہ و نقصان کھاتے کا سہرہ لیا جاتا ہے ہم غور کرتے ہیں تجارتی کسے کہتے ہیں تجارتی کھاتے کے کیا فوائد ہیں اور کن مواد یا کون سے مداد کے ذریعے تجارتی خاتہ کھولا جاتا ہے آپ ایک خاکہ دیکھ رہے ہیں تجارتی خاتہ یا ٹریڈنگ آکون جس کے ڈیبٹ اور کریڈٹ دونوں جانب پائے جاتے ہیں دونوں پہلوں پر آپ غور کیجئے اس کے ڈیبٹ پہلوں میں افتداء میں آپ درج کریں گے افتدائی مال یا اوپنگ سٹاک اس کے بعد خریدی پرچیزس یا خریدی آزمائشی گوشوارے کے ڈیبٹ جانب پائے جائے گا اور جبکہ خرید واپسی کریڈٹ جانب پائے جائے گا تو آپ تجارتی خاتے میں خالص خریدی کو بتلانا ہوگا یعنی خریدی میں سے اگر خرید واپسی اگر دی جائے تو اس کو تفریق کرنے کے بعد خالص خرید یا نیٹ پرچیز کو بتلانا جائے گا جو کہ آزمائشی گوشوارے کی مدد سے حاصل کر سکتے ہیں اس کے بعد پیداوار پر راست اور پر برداشت کیے جانے والے مسارف جیسے اجرتیں اندھن اندرونی بار برداری اور سنت کے یا فیکٹری کے بیمہ فیکٹری کا کرایا اور فیکٹری کے سے تعلق رکھنے والے مختلف بالائی اخراجات کو تجارتی خاتے میں بتلایا جاتا ہے اور اس کے کریڈٹ جانب فروخت یعنی بائی سیل بتلایا جاتا ہے قرید کی طرح فروخت آزمائشی گوشوارے کے کریڈٹ جانب بتلا ہوتا ہے اور فروخت واپسی اس کے ڈیبٹ جانب ہوتا ہے تو آپ کو خالص فروخت کو معلوم کرنے کے لیے فروخت میں سے فروخت واپسی کو تفریخ کرنے کے بعد خالص فروخت یا نیٹ سیل کو بتلانا ہوگا لیکن بغیر تفریخ کرے کہ آپ فروخت کو ہرگز نہیں بتلا سکتے کریڈٹ جانب دو اہم باتیں آتے ہیں ایک فروخت ہے دوسرا اختتامی زخیرہ یا کلوزنگ سٹاک ان دونوں میزانوں کے میں آپ غور کریں گے ڈیبٹ جانب کا اگر میزان زیادہ ہے یا کریڈٹ جانب کا میزان ہے ان میزان کے ذریعے اگر عام طور پر کریڈٹ جانب کا میزان بہت زیادہ پایا جاتا ہے جبکہ ڈیبٹ جانب کا میزان کم پایا جاتا ہے ایسی صورت میں تاجرین کو یا تجارت میں منافع حاصل ہوگا جس کو خام منافع یا گراس پرافٹ کہتے ہیں اس کے برخلاف اگر کریڈٹ کا میزان کم ہے اور ڈیبٹ کا میزان اگر زیادہ ہے تو آئیسی صورت میں تجارت میں خام منافع کے بجائے خام نقصان ہوگا جس جبکہ اس کا میزان یا بیلنس کریڈٹ جانب حاصل ہوگا جب خام منافع یا خام نقصان جب محصوب ہوتا ہے تو اس کو دوسرے کھاتے یعنی نفع نقصان کھاتے میں منتقل کیا جاتا ہے اگر خام منافع حاصل ہوتا ہے تو اس کو نفع نقصان کھاتے کے کریڈٹ جانب بتلاتے ہیں جبکہ اگر خام نقصان ہوتا ہے تو نفع نقصان کھاتے کے اس کے ڈیبٹ جانب بتلاتے ہیں عام طور پر تجارتی کھاتے میں مال کی خریدی میں خریدی سے تعلق یا خریدی مال کی خریدی کے دوران برداشت کے جانے والے تمام اخراجات جیسے کہ مال کے خریدی کے بعد اس کو فیکٹری تک یا مقام تک منتقل کرنے کے حمل و نقل کے اخراجات یا اس کے اوپر برداشت کے جانے والے مختلف مقامی ٹیکسس یا محصول وغیرہ تمام اخراجات بھی خیمت خرید میں ہی جمع کر کے بتلا جاتا ہے یا پھر انہیں تجارتی خاتے میں الہدہ طرح پر بتلا سکتے ہیں چونکہ یہ مال کی تیاری سے مال کی خریدی سے تعلق رکھتے ہیں اسی لیے تجارتی خاتے میں بتلایا جاتا ہے تجارتی خاتے کے ذریعے خام منافع کو محصوب کرنا کے مقصد کے تحت تجارتی خاتہ کھولا جاتا ہے گراس پرافٹ کو اس طرح سے بھی معلوم کر سکتے ہیں خام منافع میں سے فروغ میں سے فروغ شدہ مال کی پیداواری لگت یا کاسٹ آف گوڈ سول کو تفریق کرنے کے بعد گراس پرافٹ یا خام منافع کو عقض کر سکتے ہیں کاسٹ آف گوڈ سول کو اسی طرح سے بھی زابطے سے عقض کر سکتے ہیں افتتاحی مال جمع خریدی جمع راست طور پر برداشت کے جانے والے پیداواری مسارف اس میں سے اختتامی زخیرے کو تفریق کرنے کے بعد کاسٹ آف گوڈ سول یا فروغ شدہ مال کی پیداواری لگت محصوب ہوتی ہے عام طور پر پر ٹی شیپ میں جو اکون ڈالا گیا ہے اس کے ذریعے بھی گراس پرافٹ معلوم ہوتا ہے یا پھر اسی طرح سے بھی آپ گراس پرافٹ کو عقض کر سکتے ہیں گراس پرافٹ کو جب منافع حاصل ہوتا ہے تو نفع نقصان کھاتے کے دائیں جانب یا کریڈٹ جانب منتقل کیا جاتا ہے جبکہ نقصان ہونے کی صورت میں انہیں ڈیبیٹ جانب منتقل کیا جاتا ہے فرض کیجئے کہ جب کام منافع اگر حاصل ہوں گا تو اس کو نفع نقصان کھاتے کے کریڈٹ جانب منتقل کیا جاتا ہے نفع و نقصان کھاتے کے ڈیبٹ جانب ہم ایک نظر دالتے ہیں اس پر کون کون سے اخراجات شامل ہوتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں نفع و نقصان کھاتے کے ڈیبٹ جانب مشاہرے یعنی تنخواہ سیلریز پھر دفتری کے اخراجات یا انتظامی اخراجات دفتری امارات کا کرایا بیما سادر یا سٹیشنری سفری اخراجات اس کے ساتھ ساتھ مال کی تقسیم کے ساری فن تک پہنچانے کے اخراجات برداشت کی جاتے ہیں جیسے کہ تقسیمی اخراجات تشہیری اخراجات اشتہار بازی کے اخراجات اس کے ساتھ ساریفین کو یا گہاکین کو دیے جانے والا ڈسکونٹ یا چھوٹ اور پھر مستقل اسانسوں پر آیت کی جانے والے مختلف فرسودگی کو ڈیبٹ جانب بتلایا جاتا ہے نفع و نقصان کھاتا برائے نام کھاتا یا نامنل اکاؤنٹ کے اصول پر قائم ہوتا ہے یعنی ڈیبٹ جانب تمام اخراجات بتلایا جاتے ہیں جبکہ کریڈٹ جانب تمام منافع یا آمدنے کو بجا جاتا ہے یعنی برائے نام کھاتے کا اصول ہے ڈیبٹ آل ایکسپنسس این لاسس جب اور کریڈٹ آل گینس این پرافٹ اسی خائدے کو بنیاد بناتے ہوئے نفع و نقصان کھاتا رکھا گیا ہے یعنی ڈیبٹ میں کاروبار سے تعلق رکھنے والے تمام اخراجات اور نقصانات کو ڈیبٹ جانب بتلایا جاتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں مشاہرین تنخواہیں دفتری اخراجات عمارت کا کرایا بیما اسٹیشنری سادر سفری اخراجات تقسیمی اخراجات یہ تمام اخراجات کاروبار سے تعلق رکھتے ہیں کاروبار کی توسیع و ترقی کے لیے یا پھر سارفین تک مال کی کو پہنچانے کے لیے ان تمام اخراجات کا ادا کرنا بہت ضروری ہے یہ تمام اخراجات پایا جاتے ہیں پھر مستقل اساسوں پر آئیت کی جانے والی فرسودگی وہ فرسودگی بطور خرچہ یہ ہمارے نقصان کے انہیں ڈیبیٹ جانے بتلایا جاتے ہیں عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ کاروبار میں نغد فروخت کے ساتھ ساتھ ادھار فروخت بھی کیا جاتا ہے ادھار فروخت بھی کاروبار کی توسیع کاروبار کے بڑھانے میں یا وسط کرنے میں کافی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں تاجرین نغد فروخت کے ساتھ ساتھ ادھار فروخت بھی کرتے ہیں لیکن ضروری ہے کہ اپنے کامیاب کاروار کے لیے ادھار پالسی کی ایک معینہ پالسی کو اختیار کیا جائے لیکن بعض اوقات گاہکین یا ادھار خریددار صارفین کچھ رقومات کو ادا کرنے سے خاصر ہوتے ہیں جس کے سبب تجارت میں نقصان کے اندیشے بڑھ جاتے ہیں اسی سبب تاجرین اپنے تجارت کے سابقہ تجربات کی بنیاد پر یا اپنے تجارت کے حوالے کے اعتبار سے اپنے تجارت میں کچھ خاص شرح سے مشکوک خرزوں کے طور پر دو فیصد پانچ فیصد دس فیصد ڈیٹارز پر مشکوک خرزوں کے خرزے بطور برے خرزوں کے طور پر نکالتے ہیں جو کاروار میں ایک نقصان کی شکل اختیار کرتے ہیں اسی لیے مشکوک خرزوں پر نکالے گئے مختلف محفوظات کو نفع و نقصان کھاتے کے ڈیبیٹ جانب بتلاتے ہیں اسی طرح کریڈٹ جانب کاروار میں حاصل ہونے والے تمام آمدنیاں جیسے کہ سودھ حاصل ہونا یا انٹرسٹ حاصل ہونا یا ڈیویڈنٹ حاصل ہونا یا پھر کرایا حاصل ہونا یا تمام بیکار سازو سامان کو فروق کرنے سے بعض اخت کچھ آمدنی حاصل ہوتی ہے ان تمام آمدنیاں کے نفع و نقصان کھاتے کے کریڈٹ جانب بتلاتے ہیں جب ان دونوں کھاتوں کا میزان دیکھتے ہیں اگر کریڈٹ کا میزان زیادہ ہے تو کاروار میں خالص منافع حاصل ہوگا نیٹ پرافٹ حاصل ہوگا اس کے برخلاف اگر ڈیویڈٹ کا میزان زیادہ ہے اور کریڈٹ کا میزان اگر کم ہے تو ایسی صورت میں کاروار میں منافع کے بجائے خالص نقصان حاصل ہوتا ہے جب خالص منافع یا خالص نقصان کاروار کے کافی اہمیت کے عامل ہوتے ہیں جب کاروار میں منافع حاصل ہوتا ہے تو کاروار کی بہتر کارکردگی کا اندازہ ہوتا ہے اور اس کے برخلاف جب کاروبار کے نقصان حاصل ہوتا ہے یہ کاروبار کی ناخص پالسی یا کاروبار کے ناخص اقدامت کی طرف اشارہ کرتا ہے یہاں پر تاجرین کے لیے بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ اپنے منصوبے کو یا حکمت عملی کو اختیار کرنا اپنے گا جب کاروبار میں منافع حاصل ہوتا ہے تو اس منافع کو بیلنشیٹ مکم تقل کیا سکتا ہے اگر منافع حاصل ہوتا ہے تو سرمایہ میں جمعہ کیا جاتا ہے اب نقصان حاصل ہوتا ہے تو آئی سی صورت میں کیپٹل یا سرمایہ میں سے تفریق کیا جاتا ہے عزیز طلبہ و طالبات آپ نے دیکھا کہ تجارتی کھاتے اور نقصان کھاتے کے ذریعے خام منافع گراس پرافٹ اور خالص منافع یا نیٹ پرافٹ کو محسوس پرسکتے ہیں بعض وقت تجارت میں نقصان کے امکانات بھی پائے جاتے ہیں ہر دونوں اعتبار سے کافی کاروبار میں اہمیت کی حمل ہوتے ہیں عملی کی طرف اشارہ کرتا ہے جبکہ نقصان یہ ناخص کار کرتے کی طرف اشارہ کرتا ہے ایسی صورت میں اپنی تجارت کو بہتر بنانے کے لیے یا تجارت کی ترقی کے لیے ایک لاحے عمل کو اختیار کرنا بہت ضروری ہوتا ہے نہ صرف ان کھاتوں کے ذریعے نہ صرف نفع نقصان کو محسوس کر سکتے ہیں بلکہ تجارت میں مختلف اخراجات کا فیصد منافع کا فیصد کو بھی محسوس کر سکتے ہیں منافع میں اضافہ صرف فروق میں اضافہ کا سبب نہیں بعض آخات غیر متعلقہ یا متعلقہ اخراجات کے کثیر مقدار میں اخراجات کو برداشت کرنے کے سبب منافع کی مقدار میں کمی واقع ہو سکتی ہے لہذا انتظامیہ اپنے اخراجات میں تخفیف کرنے کے لیے یا اخراجات میں کنٹرول کرنے کے لیے یہ کھاتوں کو استعمال کرتے ہیں اسی سبب یہ کھاتے کھولے جاتے ہیں دیکھا جاتا ہے کہ کونس اخراجات زیادہ برداشت کی جائے رہے ہیں اور کونس اخراجات کو کس حد تک تخفیف یا کنٹرول کیا جا سکتا ہے کہ اخراجات میں تخفیف کے ذریعے ہی ایک کامیاب تاجر بہتر طور پر منافع حاصل کر سکتا ہے ان خاتوں کے بعد ہم اس کے دوسرے پہلو پر پور کرتے ہیں اساسا اور ذمہ داروں کا گوشوارہ یعنی بیلنس شیٹ اساسا ذمہ داروں کا گوشوارہ یعنی بیلنس شیٹ یہ مالی موقف کی وضاحت کرتا ہے یہ اساسا اور ذمہ داریاں پر مشتمل ہوتا ہے یعنی کمپنی میں یا تجارت میں پائے جانے والے مختلف ذمہ داریاں اور مختلف روان اور غیر روان یعنی مستقل اور غیر مستقل تمام اقسام کے اساسے اور ذمہ داریاں کے مجموعہ ہوتا ہے اس کے بائیں جانب یعنی بائیں جانب ذمہ داریاں یعنی لیابلٹیز کو بتلاتے ہیں اس میں سرمایہ طویل مدتی اور خلیل مدتی ذمہ داریاں کو بتلاتے ہیں جیسے کہ سرمایہ ہے نفع و نقصان کھاتے کا میزان ہے مختلف محفوظات ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیویڈنڈ ہے ڈیبنچر ہے تمسیکات ہیں یا پھر مختلف خلیل مدتی کی ذمہ داریاں جیسے کہ کریڈیٹارز ہے لیندار ہیں یا اداشتنی اخرجات ہیں آؤسٹانڈنگ ایکسپینسز ہے یا پیجگی اصولیاں یہ تمام ذمہ داریاں طویل اور خلیل مدتی ذمہ داریاں کو لیابلٹیز یا ذمہ داریوں کے جانب بتلایا جاتا ہے اور اس کے ذمہ دائیں جانب تمام اخصام کے اساسے روان اساسے اور غیر روان اساسے تمام اساسوں کو بتلایا جاتا ہے جیسے کہ روان اساسے وہ تمام اساسے جو کاروار کے عام حالات کے دوران یا ایک سال کے اندر نغدی میں تبدیل کیا جا سکتے ہوں انہیں روان اساسے کہتے ہیں جیسے ہاتھ میں نغدی بینک میں نغدی دیندار ڈیٹارز ہیں یا پھر بلس ریسیوبل ہیں شارٹ ٹم انویسٹمنٹ ہیں خلیل مدتی تمسیکات وغیرہ آئیں یہ تمام چیزیں روان اساسے ہیں جو کاروار کے عام حالات کے دوران ایک سال کے اندر انہیں نغدی میں تبدیل کیا جا سکتے ہوں اسی طرح مستقل اساسے وہ تمام اساسے جو روان اساسوں کو چھوڑ کر باقی تمام مستقل اساسے کہلاتے ہیں جو کاروار کے عام حالات کے دوران یا ایک سال کے اندر انہیں نغدی میں تبدیل نہیں کر سکتے ہیں جیسے کہ زمین ہے عمارت ہے مشنری ہے فرنیچر ہے فکچرز ہیں طویل مدتی انویسٹمنٹ ہیں یہ تمام مستقل اساسوں کو اساسے کے جانب یعنی دائیں جانب بتلایا جاتا ہے گویا آپ دیکھ رہے ہیں اساسہ اور ذمہ داریاں کا گوشوارہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے جس میں مستقل اور غیر مستقل ذمہ داریاں کو اور اساسوں کو بتلایا جاتا ہے یہ ایک گوشوارہ ہے لیکن کھاتا نہیں ہوتا اسی لیے اس میں ٹو اور بائی کا استعمال نہیں کیا جاتا جبکہ اس سے پہلے کے نفعہ و نقصان کھاتے میں آپ نے دیکھا کہ ڈیبیٹ جانب اور ٹو اور جبکہ بائی جانب بائی کا استعمال کیا جاتا ہے چونکہ کھاتے ہونے کے سبب استعمال کیا جاتا ہے لیکن گوشوارہ ہونے کے سبب اس میں استعمال نہیں کیا جاتا اساسا اور ذمہ داروں کے گوشوارے پر آپ کو خاکے کو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بائیں جانب جتنے بھی بتلایا جاتے ہیں یہ تمام ذمہ داریاں پائے جاتے ہیں جبکہ دائیں جانب جو بتلایا جاتے ہیں یہ تمام اساسے پائے جاتے ہیں عام طور پر بیلنس شیٹ کو یا ان کی لیکویڈیٹی یا سیالیت کی بنیاد پر بھی ان کے لکھا جاتا ہے یا پھر ان کے مستقل اساسوں کو پہلے شروع کرتے ہوئے رواں اساسوں کو بعد میں ختم کیا سکتا ہے آئیسی صورت میں اساسوں میں سب سے پہلے آپ زمین، عمارت، پلانٹ اور مشنری، فرنیچر، طویل مدتی انویسمنٹ یعنی مستقل اساسوں کو پہلے بتلاتے ہوئے بعد میں رواں اساسوں کو بتلایا جائیں گے آئیسی صورت میں سٹوک ہے، زخیرہ، دیندار، ڈیٹار، بسیسیپل، شارٹ ٹیم انویسمنٹ، ہاتھ میں نقدی اور بینک میں نقدی کو بتلایا جائے گا جبکہ انٹینجبل اسٹ یا غیر لمسی اساسہ وغیرہ جیسے گودویل وغیرہ کو آپ آخری میں بتلائیں گے اسی طرح ذمہ داریوں میں یا لیابلیٹی طرف میں سب سے پہلے سرمایہ یعنی کیاپٹل کو بتلایا جائے گا جب کاروبار میں منافع حاصل ہوتا ہے تو آئیسی صورت میں اس میں منافع جمع کیا جائے گا انفرادی طور پر کاروبار یا تنہا تاجرین کے تجارت میں وسیع پیمانے کے تنہا تجارت میں سرمایہ میں منافع کو جمع کیا جائے گا پھر اگر ان کے ڈرائنگ سے ازادی طور پر کوئی نکالی گئی رقم جو کہ آزمائشی گوشفار میں بتلایا جاتا ہے تو اس کو یہاں پر تفریق کرتے ہوئے اس کا میزان بتلایا جائے گا پھر نفع نقصان کھاتا مختلف محفوظات طویل مدتی اور خلیل مدتی خرض جیسے کہ لانگ ٹم لونز ہیں طویل مدتی خرضجات ہیں اس کو بتلانے کے بعد خلیل مدتی ذمہ داریاں جیسے کہ لیندار ہیں یا کریڈیٹ آرز ہیں بلز پیبل یا آداشتنی اخراجات ہیں یا پیشگی اوصلیاں تمام رواز ذمہ دارے کے بتلایا جاتا ہے آپ نے دیکھا کہ آزمائشی گوشفارے کے بعد ہم نے تجارتی نفع نقصان کھاتے کو گھولے اس کے بعد بیلنشیٹ لیکن آپ سوال میں دیکھیں گے نیچے سوال کے بعد نیچے مختلف قسم کے مطابقتیں دیے جاتے ہیں آزمائشی گوشفارے کے سوال میں آزمائشی گوشفارے کے نیچے جانب مختلف مطابقتیں یا ارجسمنٹ جایتے ہیں ارجسمنٹ کے دو جانب اثرات ہوتے ہیں یعنی مثال کے طور پر اگر ارجسمنٹ میں اقتطامی ذخیرہ اگر دیا جائے تو اس اقتطامی ذخیرے کو تجارتی کھاتے کے کریڈٹ جانب ایک مرتبہ بتلائیں گے پھر آساسوں کی جانب دوسری مرتبہ بتلائیں گے یعنی جتنے بھی ارجسمنٹ یا مطابقتیں پائے جائیں گے ان کا دو کھاتوں کی طرف اندراج ہوگا جبکہ آزمائشی گوشفارے میں تمام اندراج کا کسی نہ کسی ایک ہی جانب اندراج ہوگا آزمائشی گوشفارے کے ڈیوٹ جانب جتنے میزان بتلائیں گے وہ یا تو نفعہ نقصان کھاتے یا تجارتی کھاتے کہ ڈیوٹ جانب ہوں گے یا پھر آساسے کی جانب آئیں گے صرف ایک دو مداد کو چھوڑ کر لیکن باقی تمام اسی طرح سے عمل میں آئیں گے جبکہ آزمائشی گوشفارے کے کریڈٹ جانب پائے جانے والے تمام میزان تمام کے تمام یا تو تجارتی نفعہ نقصان کھاتے کہ کریڈٹ جانب آئیں گے یا پھر ذمہ داروں کے طرف آئیں گے لیکن اس میں سے جو کریڈٹ جانب خرید واپسی پائے جائیں گا اس کو خریدی میں سے واپسی نکالنا ہوگا لیکن اس کو کریڈٹ جانب نہیں بتلائے جائیں گے اسی طرح سے ڈیوٹ جانب جو ڈرائنگ سے ازادی طور پر نکالی جائے رخم جو ڈیوٹ جانب آزمائشی گوشفارے کے ڈیوٹ جانب بتلائے جائے گا اس کو سرمائے میں سے نکالنا ہوگا لیکن اس کو ڈیوٹ جانب نہیں بتلائیں گے اسی طرح سے فرخت واپسی جو آزمائشی گوشفارے کے ڈیوٹ جانب کو ہوگا کسی کھاتے کے ڈیوٹ جانب نہیں بتلائے جائے گا بلکہ فرخت میں سے اس کو تفریق یا منحہ کرنے کے بعد خالص فرخت کو بتلائے جائیں گے اسی طرح آزمائشی گوشفارے کے تمام میزان یا تو ڈیوٹ یا پھر اساسیں کی طرف بتلائے جائیں گے یا پھر آزمائشی گوشوارے کے کرٹ میزان یا تو پھر آخاتے کے کرٹ میزان میں یا پھر ذمہ داریوں کے جانب بتلایا جائیں گے لیکن مطابقتیں جتنے بھی مطابقتیں پائے جائیں گے اس کے دوہرہ اندراج پائے جائیں گا اسی طرح سے مثال کے طور پر مشنری پر پانچ فیصد فرصود کی یا دو فیصد فرصود کی آیت کی جائے تو مشنری کی قیمت میں جو رقم فرصود دو فیصد رقم جو پائے جائیں گی پانچ فیصد جو رقم پائے جائیں گی مثال کے طور پر ایک لاکھ کی اگر مشنری ہے اگر اس میں دس فیصد اگر فرصود کی آیت کی جائے تو دس فیصد کا دس ہزار روپے ہوں گے دس ہزار روپے کو بطور دس فیصد فرصود کی کو نفع نقصان کھاتے کے ڈیبٹ جانب بتلاتے ہوئے پھر اساسوں میں سے تفریق کر کے خالص رقم کو بیرونی طور پر بتلائیں گے چونکہ یہ ہمارا نقصان ہے اس لیے ڈیبٹ آل ایکسپنسز اور لاسز برائے نام کھاتے کے ڈیبٹ کے تحت انہیں نفع نقصان کھاتے کے ڈیبٹ جانب بتلایا جائے گا بعض اوقات تمام اخرجات ادا نہیں کیا جاتے بعض اوقات چند اخرجات ادا شدنی ہوتے ہیں جیسے کہ اجرتیں دو ہزار روپے ادا شدنی ہیں آئیسی صورت میں اس مطابقت کو اجرتیں جنہیں تجارتی کھاتے یعنی ٹریڈنگ اکانٹ کے ڈیبٹ جانب بتلایا گیا ہے انہیں اندرونی کالم میں بتلاتے ہوئے جو آزمائشی گوشوارہ میں جو رخم دی گئی ہے اس میں سے اس کو اندرونی کالم میں بتلاتے ہوئے جو دو ہزار روپے اجرتیں ادا شدنی ہیں انہیں اجرتوں میں جمع کر کے مکمل رخم کو بیرونی کالم میں بتلائیں گے اور دوسرا اندراج اس کا ذمہ داریاں کے طرف بتلائیں گے چونکہ یہ رخومات کی ادا ہے گی یا تجارت کے ذمہ داری ہوتی ہے اس لئے ذمہ داری میں ادا شدنی اخراجات کے طور پر ذمہ داری میں بتلانا ہوگا اسی طرح سے بعض اخواص تنخواہیں یا مشاہریں پانچ ہزار روپے ادا شدنی ہوں گے جتنے رخمات ادا شدنی ہوں گے انہیں چونکہ مشاہریں یا تنخواہیں آفیس سے تعلق رکھتے ہو انہیں نفع و نقصان کھاتے کے ڈیبٹ جانب بتلایا جاتا ہے اسی لئے انہیں اندرونی کالم میں جمع کرتے ہوئے مکمل رخم کو بیرونی کالم میں بتائیں گے اور چونکہ مشاہرہ ادا شدنی ہے لہٰذا انہیں ادا شدنی رخمات کو بطور ذمہ داریاں دوسرے طور پر ذمہ داریاں کو طرف اندراج کریں گے لہٰذا اسی طرح سے بعض اخط ڈیٹر سے انہیں دیندار ادھار فروق پر جو رخمات حصول شدنی ہوتے ہیں اس میں چند رخمات دوبنے کے امکانات پائے جاتے ہیں اکثر تاجرین اپنے سابقات تو ضرورات کی بنیاد پر یا سارفین کے یا گہاکین کے طرز عمل کی بنیاد پر پانچ فیصد دس فیصد دو فیصد رخمات کو بطور مشکوک خرضوں کے جو ڈیٹر جانے بتلاتے ہیں لہذا ایسی صورت میں اساسوں میں سے ڈیٹورس میں سے مشکوک رخم کو دو فیصد یا تین فیصد جتنا بھی اس حوال میں دیا جائے اس رخم کو ڈیٹورس میں سے تفریق کرنے کے بعد وہی رخم کو بطور نقصان نفع و نقصان کھاتے کے کریڈٹ جانے بتلایا جاتا ہے یعنی آپ نے دیکھ رہے ہیں جتنے مطابقتیں پائے جاتے ہیں اس کے دو اندراجات پائے جاتے ہیں جبکہ آزمائشی گوشوارے میں کے تمام اندراجات صرف اکھیرے یعنی ایک ہی کھاتے میں یا پھر تجارتی نفع و نقصان کھاتے میں یا پھر بیلنس شیٹ میں کسی ایک جانب اثر انداز ہوتے ہیں یا کسی ایک طرف جانب ان کا اندراج کیا جاتا ہے جبکہ اڈجسمنٹ میں اگر اور مزید آپ دیکھتے جائیں گے جیسے کہ اختتامی اگر زخیرہ پائے جائیں گا تو اس کا اندراج یا تجارتی کھاتے کے کریڈ جانب بتلائیں گے اور دوسرا اس کا اساسوں کی طرف بتلائیں گے اگر اختتامی زخیرے کو اگر اڈجسمنٹ میں یا مطابقت میں نہیں دیا جائے بلکہ یہ صرف اور صرف آزمائشی گوشوارے میں دیا جا سکتا ہے ایسی صورت میں اس کا ایک ہی طرف اندراج ہوگا لیکن عزیز طلبہ طالبات آپ نے دیکھا کہ تجارتی نفعہ و نقصان کھاتے کے ساتھ اساس اور ذمہ داریاں کا گوشوار اس کا تجارت میں کیا موقف ہے اس کی کیا اہمیت کیا حمل پائے جاتا ہے نفعہ و نقصان کھاتا صرف منافع کے ناستر ظاہر کر سکتا ہے بلکہ یہ اساس اور ذمہ داریاں کے گوشوارے پر بھی اثرانداز ہوتا ہے اساس اور ذمہ داریاں گوشوارے کسی فرم کے مالی موقف کا اظہار کرتا ہے یہ اساس اور ذمہ داریاں کا مجموعہ ہوتا ہے یہ کسی کر فرم کے طویل متتی اور خلیل متتی خرجہ یا طویل متتی اور خلیل متتی اساس اور ذمہ داریاں کی نشان دہی کرتا ہے جب ان دونوں کا میزان جڑ جاتا ہے تو تمام دراجات صحیح اور درست ہوں گے آزمائشی گوشوارے کے اگر میزان نہ ملنے کی صورت میں جس جانب یہ ڈیبٹ یا کریڈٹ میزان جانب سہو کھاتا یعنی سسپینڈ اکانٹ جو رکھا جاتا ہے اگر فرض کیجئے کہ ڈیبٹ جانب سہو کھاتا رکھا گیا ہے تو اساسر کی طرف اس کا اندراج کیا جائے گا اگر کریڈٹ میزان میں اگر سہو کھاتا ہے سسپینڈ اکانٹ رکھا جائے گا تو اس کو ذمہ داریوں کی طرف بتلایا جائے گا جیسے کہ مطابقتوں میں اخراجات کے متعلق اگر آدھا شدنی اخراجات ہو تو ایک تو اخراجات میں جمع کرتے ہوئے دوسرا اندراج اس کا ذمہ داریوں کی طرف بتلایا جاتا ہے اسی طرح مطابقت میں اگر کوئی آمدنی اصول شدنی ہو تو ایسی صورت میں انہیں متعلقہ آمدنی میں جمع کرتے ہوئے اساسوں کی طرف جمع کیا جاتا ہے جو مثال کے طور پر اگر سود اصول شدنی ہونے کی صورت میں نفع و نقصان کھاتے میں انٹریس میں جمع کرتے ہوئے مکمل رقم کو بیرونی طور پر بیرونی کالم میں بتلایا جاتا ہے اور جو سود اصول شدنی ہو وہ رقم ہمارا اساسہ ہوگا اسی لیے انہیں اساسے کی جانب بیلنس شیٹ میں بتلایا جائے گا اسی طرح اگر کرایا اصول شدنی ہو تو ایسی طور چونکہ یہ ہمارے آمدنی ہے اسی لیے کرایا میں جمع کرتے ہوئے اس کا دوسرا اندراج اساسے میں بتلایا جاتا ہے عام طور پر کاروبار میں کچھ مال یا کچھ زخیرہ کسی سبب آگ لگنے کے سبب یا کسی سبب نقصان ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں عام طور پر تجارتین تاجرین اپنے نقصانہ سے بچنے کے لیے اس کا انچرنس کر یا بیما کرواتے ہیں جتنا مال جل چکا ہے جتنا مال ناکارہ ہو چکا ہے اس کی مکمل مقدار کو تجارتی کھاتے کے کریڈٹ جانب بتایا جائے گا جبکہ بیما سے اگر مکمل رقم اصول شدنی ہوتی ہو تو نفع نقصان کھاتے میں کوئی رقم نہیں بتلایا جائے گی اس کے برخلاف اگر بیما سے کچھ رقم حاصل ہوتی ہے لیکن باقی رقم اگر نقصان ہوتی ہے تو جو رقم نقصان ہوگی اس کو نفع نقصان کھاتے میں ڈیبٹ جانب بتلایا جاتا ہے یعنی کہ جو مال آگ کے لگنے کی صورت میں کسی حادثے کے سبب جو مال نقصان ہوگا اس کی مجموعی قیمت کو تجارتی کھاتے کے کریڈٹ جانب بتلائیں گے اور اس پر حاصل ہونے والی بیما کی رقم کو چھوڑ کر نقصان ہونے والی رقم کو نفع نقصان کھاتے کے کریڈٹ جانب بتلاتے ہیں اس طرح نفع نقصان کھاتے کاروبار کے ہر چھوٹے وہ بڑے تمام لیندین کے اندراجات کو متعلقہ مدات میں جمع اور تفریق کرتے ہوئے صحیح طور پر نفع نقصان کا اندازہ قائم کیا جاتا ہے اس کے بعد اساسا اور ذمہ داریاں گوشواروں کے دوسرا اندراج کرتے ہوئے کسی کاروبار کے مالی موقف کا اندازہ قائم کرتے ہیں اساسا اور ذمہ داریاں کا گوشوارے میں آپ نے دیکھا کہ روان اور غیر روان اور ذمہ داریاں میں مستقل اور غیر مستقل تمام ذمہ داریاں کے بتلائے جاتا ہے عزیز طلبہ و طالبات آج کے مخترصہ سے تعلیمی سفر میں ہم نے دیکھا تجارت اور اس میں تجارت میں حاصل کی جانے والے منافع تقمینہ کی سنداز میں کرتے ہیں ہر چھوٹے و بڑے تاجرین کے منافع کا تقمینہ کا اندازہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے لیکن وسیع پیمانے پر کے جانے والے تاجرین یا تاجرین اپنے منافع کو ایک بازابتہ طور پر متعلقہ کھاتاں کے ذریعے ہی صحیح طور پر منافع کو اغز کر سکتے ہیں یا محسوب کر سکتے ہیں اب ہمیں اپنے رائے سے ہمیں واقف کروائیے ہمارا پتہ ہے ڈیریکٹوریٹ آف ڈسٹینس ایڈوکیشن مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی گچی بلی ہیدراباد اگلے پروگرام تک مجھے ہماری سارے ٹیم کو اجازت دیجئے تب تک کے لیے آدھا موسیقی موسیقی